السلام علیکم امید آپ سب دوست خریہ سے ہوں گے ڈاکٹر شجاعت علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک غبی گروپ کے بارے میں اکثر بات ہوتی ہے ہماری طرف سے تو اب انہوں نے نئے نئے طریقے استعمال کر کے مومنین کو دھوکہ دینا شروع کیا ہوا ہے حد یہ ہے کہ یہ لوگ ریبر معظم کا نام استعمال کر کے اسلامی طریقہ کار استعمال کر کے مذہب کا نام استعمال کر کے شیعت کا نام استعمال کر کے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے باز نہیں آتے اور اس کو یہ دین کا نام دیتے ہیں نئی ان کی چال بازی ہیں ان کے چیلے چماتوں کی طرف سے یہ ہے کہ ریبر معظم کا نام استعمال کر کے انہوں نے یہ راگل آپنا شروع کر دیئے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو اختلافی موضوعات ہیں جس طرح آپ کا دل چاہتا ہے ان کو آپ بیان کریں ہم لوگوں کے اوپر الزام انہوں نے یہ لگایا کہ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اختلافات بیان ہی نہیں ہونے چاہیے ایسے اختلافی موضوع بیان ہی نہیں ہونے چاہیے اور یہ کہا گیا کہ یہ ریبر معظم کی جو روش ہے یا جو ریبر معظم کا ایک فتوہ ہے یہ اس کے خلاف ہے یہ سب سے بڑی ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ تخریب کاری کا سرونہ چینل فقہ جعفریہ اس کے بعد پھر فیکچول اسٹری اور اس کے بعد پھر ایک امامہ پوش پلید انسان ان کی طرف سے یہ پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے اور اب اس میں کافی چیلے چماتے بھی ان کے شامل ہو گئے ہیں پہلے ہی آپ تھامنیل دیکھیں یہ فقہ جعفریہ کی طرف سے کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے اور ریبر معظم کی شخصیت کو کس طرح داغدار کرنے کی کوشش کی ہے اور کس طرح الزام تراشی کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں ان کے ایک صاحب کی طرف سے جو سنے کہ وہ دینی طالب علم میں شاید یا کچھ پڑے لکھے بھی ہیں لگتا ایسے ہے کہ عربی شربی بول کے لوگوں کو کافی چکر شکر دھوکہ دینے کی وہ کوشش کرتے ہیں اب آئیے ان کا بیان سنتے ہیں کہ کس قدر جھوٹ بول رہا ہے یہ بندہ اور ہمارا موقف غلط پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے آئیے سنتے ہیں تھوڑا سے پھر آگے چلتے ہیں ناظرین وحدت ایک قرآنی حکم ہے اور اس سے انکار ممکن نہیں ہے اب کوئی بھی وحدت کے خلاف کام کرتا ہے تفرقہ پھیلاتا ہے فرقہ واریت پھیلاتا ہے تو اس کی مضمت کرنی چاہیے اور اس کی حوصلہ شکر نہیں کرنی چاہیے لیکن وحدت کا مفہوم کیا ہے یعنی وحدت کا کیا معنی ہے جب ہم کہتے ہیں وحدت المسلمین تو اس کا کیا معنی ہے کیا وحدت کا یہ معنی ہے کہ آپ اپنے سلمات اور اپنے عقائد سے ہاتھ اٹھا لیں کیا وحدت کا یہ معنی ہے کہ آپ اپنے مسلمات کو جو تاریخ اور احادیث سے ثابت ہیں ان کو بیان نہ کریں یعنی وحدت کا کیا مفہوم ہے ہم دیکھتے ہیں معمولاً کہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ کچھ لوگ وحدت کی آڑ میں اس کا غلط مفہوم بیان کر رہی ہیں ان کی مراد کیا ہے وحدت سے ان کی مراد یہ ہے کہ اگر آپ حقائق بیان کریں گے مثال کے طور پر اگر آپ نے فدق کو بیان کیا تو آپ فرقہ واریت پھلا رہے ہیں اگر آپ نے امامت کو بیان کیا آپ فرقہ واریت پھلا رہے ہیں تو یہ ایک غلط تفسیر ہے جو وحدت کی کی جا رہی ہے اور اس کی آڑ میں علماء تشیع کے اوپر تعان کیا جا رہا ہے اور ان کے حوالے سے اس انداز سے گفتگو کی جا رہی ہے وہ علماء تشیع کے جنہوں نے تشیع کے لیے پاکستان میں خدمات انجام دی ہیں اور ان کے اوپر کی چڑ اچھالا جا رہا ہے ان کی عبرو رزی کی جا رہی ہے آج کی ہم اس ویڈیو میں جو وحدت کے بانی ہیں رہبر موظم علی خامنائی ان کی نظر کیا ہے وحدت کے بارے میں وہ آپ مومنین کے لیے بیان کریں گے تاکہ یہ جو ایک چند مقصوص افراد ہیں ایک خاص فکر کے ساتھ جو سوشل میڈیا پر ہمیں وحدت کی غلط تفسیر بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہیں آپ کو معلوم ہو جائے کہ وحدت کا جی تو آپ نے سن لیا یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو چوٹا سا گروپ ہے نحیف آواز ہے ہماری الحمدللہ لیکن چونکہ ان کی چوریاں چکاریاں کافی پکڑی جا چکے ہیں تو اس لیے ان کو تکلیف بھی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا موقف یہ ہے کہ اختلافی بیان نہیں ہونے چاہیے اختلافی جو مسائل ہیں ان کا بیان ہی نہیں ہونا چاہیے جبکہ یہ سرسر جھوٹ ہے اور اپنی طرف سے کوشش انہوں نے یہ کی پہلے بھی اس پہ بات ہوئی لیکن چونکہ یہ فقہ جعفریہ نے اس کو مومنین کو دھوکہ دینے کے لیے سامنے پیش کیا تو اس وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ مزید بات کی جائے اور ان کا اصل چہرہ اس پورے گروپ کا جو صادق شرازی کا ماؤت پیس بناوا ہے آپ کے سامنے رکھا جائے جس میں کوئی یہ جو کبھی لوگ ہیں یہ شامل ہیں تو اس میں پہلے تو ان صاحب سے یہ بات کرنے کی ہے کہ رہبر معظم نے کہا ہے بالکل کہا ہے کہ اختلافی بیان کریں لیکن رہبر معظم نے یہ کب کہا ہے کہ آصف الوی جیسے یہ اختلافی بیان موضوعات کو بیان کریں اور شہریار عابدی جیسے کہ جو پلید خبیص سوائے فرقہ واریت کے ان کے اس سے کچھ نہیں نکلتا اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے گروپ کی طرف سے علماء کی توہین ہو رہی ہے آپ یہ بات بالکل ہمارے چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں میری اس کم آئیگی والے انسان کی جو باتوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کسی عالم کی ہم نے کبھی کوئی توہین کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن ان کو عالم نما چہروں کو پہچانے کے لیے ہم کہتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے امامہ سر پر رکھ کے نوصر بازی کی ہوئی ہے جو کہ عالم کے نام پر ایک دھبا ہیں ان کو پہچانے کے لیے ہم کہتے ہیں تو ان کو میں یہ بتاتا چلو اور ان کے سرغنا کو بھی اور جو یہ فقہ جعفریہ والے ہیں کہ نام فقہ جعفریہ کا رکھ کے رہبر معظم کی شخصیت کوشی کرنے کی کوشش نہ کریں ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ نظام کے خلاف ہیں آپ صادق شرازی کروپ کے بہت بڑے ساتھی ہیں تو اب اسی طریقے سے آ جائیں ان کو آپ ادھر ثابت کریں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں رہبر معظم کا نام لے کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں کہ یہ رہبر معظم نے فرمایا ہے کہ ان موضوعات کو لے کے آگ لگاتے پھر ہو اگر رہبر معظم نے یہ کہنا ہوتا تو پھر آصف علوی نے جو کچھ کیا تھا یہ تو آپ آصف علوی کا ساتھ دے رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ جو آئے دل میں کہتے رہو ٹھیک ہے تو پھر تو وہ ٹھیک تھا اس کو پھر آپ کیوں کنڈیم کر رہے ہیں پتہ نہیں رہو نے کیا ابھی کی نہیں پیسے ان کا جو غبی شہریہ رابدی صاحب ہیں وہ تو ان سارے غالیوں کی اور ان سارے تکفیریوں کی حمایت میں لگا ہوا ہے چلیں جناب انشاءاللہ مزید پھر بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ